موسیقی اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ I hope سب ٹھیک ہوگے اور بہت خوش ہوگے تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کل کا vlog شیئر کر رہی ہوں آمینہ کی بڑے تھی 1st of September اور کیونکہ میں نے introduction میں ہی بتا دیا ہے کہ آمینہ کی بڑے تھی تو پھر پلیز آگے vlog میں کچھ grand celebration ایسا کچھ expect مت کرنا اور یہاں پر لگ بگ رات کے سارے 3 بجے تھے ہزبند اٹھے تھے تہجد پڑھنے کے لیے تو مجھے بھی انہوں نے اٹھایا تھا تو بس ہم تہجد پڑھے گے اور ہماری اولاد کے حق میں دھیر ساری دعا کرے گے اور صرف میرا بچہ نہیں آپ کا بچہ اور سب کے بچوں کے حق میں ہم نے دعا کی دھیر ساری اور آپ کہہ سکتے ہو ہمارے یہاں پر ایک custom بن چکا ہے اب فیزل اور میرے درمیان یہ last year بھی ہم نے کیا تھا جب آمینہ کی سب سے پہلی first birthday تھی تو جب بھی کوئی special date ہوتی ہے جیسے کہ ابھی آمینہ کی بڑے تھی ہماری شادی کی anniversary آتی ہے تب ہم اس طرح سے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں وینا فیزل کو تہجد کے لیے اٹھانا بہت مشکل ہے لیکن یہ ساری date پر نہ وہ خود اٹھتے اور مجھے بھی اٹھاتے اور ایک اور بات ایسا چھ ہم کوئی بہت زیادہ نیک یا پائس لوگ نہیں ہیں لیکن ہاں like many others we are thriving everyday کہ مطلب کچھ نہ کچھ صدھار آئے رب کے قریب ہو جائے اور بس جو فیزول چیزیں ہیں یا ناپسند چیزیں ہیں ان کو replace کر دیا جائے اچھی چیزوں سے یہ چیز میں share نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کجرتی میرے دماغ میں یہ چیز آئی کہ انٹرنیٹ پر پوری چیزیں تو بہت ہے لیکن اچھی چیزیں بہت کم ہیں اور آپ میں سے کتنے لوگ کہتے ہو کہ میں آپ کو motivate کرتی ہوں inspire کرتی ہوں لیکن سچ یہ ہے کہ آپ کی comments اور آپ کے پیارے پیارے words مجھے motivate کرتے ہیں اور inspire کرتے ہیں تو پھر بس یہی سوچ کر کہ اچھا سا impact پرتا ہے لوگوں کے mindset پر تو یہی سوچ کر بس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا part share کر دیا اور پھر بعد میں اب direct breakfast کی طرف آتے ہیں تو امی نے صبح صبح میں یہ melons کاٹ کر دیئے تھے تو اس کو میں نے بلکل تھنڈے دودھ میں ڈال دیئے اتنے اچھے لگتے ہیں تھنڈے دودھ میں جب اس کو اس طرح سے کھاتے ہیں اور پھر ہلکی سے بلکل چینی ڈال دیئے اور آمی نا اسے زیادہ نہیں کھاتی ہے میں نے try کیے لیکن ایک دو pieces کھائے بعد میں اس نے نہیں کھائے تو use to ہو جائے گی کیونکہ نیا نیا اس کے لیے پہلی بار اس نے taste کیے تھے تو میں نے میرا اور فیزل کا بس bowl بنا لیا تھا ہم نے پہلے وہ کھا لیا اور بعد میں پھر میں آلو کے پراتے بنانے چلی آئی تو سب کچھ ready رکھا تھا میں نے اور بس یہ اب آلو کے پراتے simply بنا لوں گی بٹر میں میں fry کر رہی ہوں کیونکہ گھی پورا ختم ہو گیا تھا تو بٹر یا گھی میں جب fry کرتے ہیں تو آلو کے پراتے کا بلکل authentic اور مزے کا taste آتا ہے تیل میں اتنا خاص نہیں آتا ہے تو اس لیے بس اب تھوڑا سا ہی بٹر بھی پڑا ہوا تھا تو پھر میں نے سوچے use کر لیتی ہوں اسے fry کرنے میں تو سب سے پہلے تو آمینہ کا بنایا جس کے لیے میں نے آلو الگ سے نکال لیے تھے تو ابھی ریسنٹی ایسے ہی کرنے لگی اس کا تھوڑا سا کھانا نکال لیتی ہوں جس میں کم مرچ رکھتی ہوں اور پھر بعد میں جو دوسرا والا پاٹ ہے اس میں مرچ زیادہ کر دیتی ہوں ہمارے ٹیسٹ کے ساب سے کیونکہ آج حضبڑ نے کہا تھا کہ اچھے spicy والے پراتے بنانا اس لیے پھر میں نے مسالے الگ کر لی آمینہ کے اور ہمارے تو اس طرح سے پراتے بینے اور بریکپاسٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر کچن میں آئی ہوں میں نے سوچا اس کو مسالہ دے کر رکھ دیتی ہوں تو پھر اچھا مسالہ بھی چڑھ جائے گا یہ چاہ پہ آدھا کیلو اس میں میں نے دالا دو ٹی بل سپون جتنا ادھرک لیسون کا پیسٹ آدھا ٹی سپون ہری مرچی کا پیسٹ اور نمک ڈال دیا ٹیسٹ کے ساب سے اچھے سے مکس کر کے اسے نہ رکھ دوں گی ڈھک کر تو جب شام کو بناوں گی نہ ڈینر کے لیے تو اچھا خاصا مسالہ اس پر چڑھ جائے گا لیکن بہت گربری ہو گئی تھی بہت لوچا ہو گئی لیکن پھر بعد میں میں نے کیسے کریکٹ کین اپنی مسٹیکس میں آپ کو بتاتی ہوں تو خیر اس کو مسالہ دے کر رکھ دیا میں نے اور پھر جو گھر کے سارے کام ہوتے اس میں میں لگ گئی ساف سفائی اور وغیرے میں اور جیسے ہی سارے کام سے فاری کو ہی میں نیچے آگئے آمینہ کو لے کے اس کی نانی کی یہاں پر میں نے گسل کیا کیونکہ فرائیڈے تھا آمینہ کو نلائے دلائے اور پھر نیچے آگئے اسے لے کر اور بہت لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اپنی امی کے یہاں ملتی نہیں ہے کیا تو یہ بس اس لئے میں کلپ شیئر کر رہی ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری امی میرے اتنے قریب ہے ہم دونوں اوپر نیچے ایک دوسرے کے پاس ہوتی رہتی ہے کبھی میں کام میں ہوں وہ آ جاتی ہے اور کبھی جیسے ہی میں فارق ہوتی ہوں تو میں نیچے آ جاتی ہوں اچھا جی آتے ہیں مین بات پر بہت مزے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں چوکلیٹ کیک کی پہلے بھی کر چکی ہوں لیکن اس بار ویڈاؤٹ اوون کروں گی بول میں میں نے سب سے پہلے لیا ہے ون تھرڈ کپ آئیل اس میں میں نے ڈالا ون تھرڈ کپ ہی دہی دہی اور آئیل کی ون تھرڈ کپ رہے گی سیم رہے گی اور اس میں میں نے ڈالا آدھا کپ پیسی ہوئی چینی اور اوپر سے دو ٹیبل سپون جتنی چینی پیسی ہوئی چینی اور ڈال دی تو بس نورمل چینی آپ کو آدھا کپ لینی ہے اور اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر بلکل پاوڈر بنا لینا ہے تو وہ آدھا کپ اور دو تین ٹیبل سپون جتنی بن ہی جائے گی تو بس آدھا کپ آپ چینی لینا اور اس کو پیس دینا اور یہ ابھی اتنا وزک کرنا اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کہ کوئی لمس بھی نہ رہے یہ سمود ہو جائے اور تھوڑا سا آپ کو فلفی اور ایری بھی نظر آئے گا تو تین چار منٹ اچھے سے ایک ہی ڈائریکشن میں سے فیٹتے رہنا پھر اس کے بعد اب ڈرائی انگریڈینس چاہے گے تو میں نے بول کے اوپر چھنی رکھی ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک کپ میدہ تو لیول کر کے ایک کپ میدہ لیا ہے لگ بگ ہوگا یہ دو سو گرام جتنا اس کے اندر میں نے ڈالا ون فورت کپ جتنا کوکو پاوڈر یہ سارے ہمارے ڈرائی انگریڈینس جا رہے ہیں یہاں پر ایک ٹیسپون بیکنگ پاوڈر اور آدھا ٹیسپون بیکنگ سوڈا ڈالیں گے بس آپ کو سارے میزرمنٹس دیہان میں رکھ کر بنانا ہے تو ای گیرانٹی کہ اتنا زبردست بنے گا یہ اگر آپ پہلی بار بھی بنا رہے ہونا تو گھبرا نہ مت کیونکہ مزے کا بنے گا یہ انشاءاللہ اب سارے انگریڈینس کو میں نے چھان لیا اور ہمارے ویٹ انگریڈینس چکے تھے دہی تیل اور چینی اس میں ڈال دیا اب ڈرائی انگریڈینس اور ویٹ انگریڈینس کو ہمیں مکس کر لینا ہے تو یہ ویسکر سے میں اس طرح سے مکس کرتی جاؤں گی ایک ہی ڈائریکشن میں چلانا ہے اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے ایسا نہیں کہ بہت روف ہو کر آپ مکس کر رہے ہو تو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ایک ہی ڈائریکشن میں چلاتے ہوئے اچھے سے مکس کرے گے تو جیسے ہی یہ مکس ہو جائے گا اور بہت ہی گاڑا ہے تو اب ہم اس میں ڈالے گی دودھ لیکن ایسے ہی دودھ نہیں ڈالے گے ون فورت کپ میں نے گرم دودھ لیا اور اس کے اندر میں نے ڈالا ایک ٹی سپون کافی تو بس یہ کافی ہم بیسیکلی ریڈی کر رہے ہیں گرم دودھ میں ڈال کر یہ انسٹنٹ کافی ہے اور بہت اچھے سے میں نے مکس کر لیا تو کافی کا ٹیسٹ چوکلیٹ کے ساتھ اتنا اچھا مطلب کہ کمپلیمنٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو چوکلیٹ کیک ہوتا ہے وہ اور زیادہ چوکلیٹی رچ لگنے لگتا ہے بلکل رچ والا فلیور آتا ہے جیسے آپ نے کوئی بہت اچھی مہنگی والی بیکری سے بیک کروایا اور ویسا والا کیک بنتا ہے تو یہ میں نے کافی والا جو دودھ تھا وہ اس میں ڈال دیا اور اب بس میں مکس کرتی جا رہی ہوں مجھے ضرورت لگے گی دودھ کی تو میں ڈالوں گی لگ بگ اس میں آدھا کپ اور دو ٹی بل سپونج اتنا دودھ گیا تھا تو اتنا دودھ ڈال کے اچھے سے میں نے ریبن کنزسٹنسی میں بیٹر ریڈی کیا اب کیونکہ میں مولڈ میں نہیں بنا رہی ہوں پتیلی میں ہی بنا رہی ہوں تو پتیلی کو بھی میں نے پریپیر کر لیا پتیلی میں میں نے تھوڑا سا آئل گریز کر کے میدہ چھڑک لیا تو اس سے کیک نا اچھے سے بہار آ جاتا ہے جب ہم بیک ہو جاتا ہے نا تب پھر یہ دیکھو کتنی ریبن کنزسٹنسی ہے اس ہمارے بیٹر کی ایسی کنزسٹنسی ہونی چاہیے پتیلی میں سارا میں نے کھالی کر دیا بول کو اچھے سے کلین کرنا ہے ویسٹ نہیں کرنا کچھ بھی تھوڑا سا ٹیپ کروں گی اور یہ ہے ہمارا دیسی اوون بڑے سے پتیلے کو میڈیوم فلم پر میں نے 12 سے 15 منٹ کے لیے رکھا تھا یہ بہت گرم اس وقت پہ تو بہت احتیاط کے ساتھ میں نے اس میں سٹینڈ رکھ دیا جو کہ میرے یہ گیسٹ آو ہے اس کا ہی میں نے رکھا ہے کوئی الگ سے نہیں ہے پھر اس کے اندر پتیلی جو بیٹر والی ہے کیک کے بیٹر والی وہ سیٹ کر دی اس طرح سے اور اب ڈھک کر اسے میں رکھ دوں گی میں نے پتیلے کو میڈیوم فلم پر گرم کیا تھا لیکن جیسے ہی میں کیک کی پتیلے اندر رکھوں گی تو اسے ڈھک کر فلم کو لو کر دوں گی تو لو فلم پر میں نے لگ بگ 30 سے 35 منٹ اسے اچھے سے بیک ہونے دیا تھا تو 35 منٹ میں یہ بیک اچھے سے ہو گیا تھا پوائنٹ نمبر ون کے پتیلے کو پری ہٹ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کیک آپ کا اچھے سے نہیں فولے گا سیکنڈ ٹپ یہ کہ لو فلم پر ہی ہمیں کیک کو بیک کرنا ہے تھرڈ ٹپ یہ کہ بار بار ہمیں یہ جو لیڈ ہے اس کو ہٹا کر کیک کو چیک نہیں کرنا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد ایک آت بار کر سکتے ہو بیچ میں لیکن بار بار نہیں کرو گے ورنہ کیک جیسے اسے موقع ملے گا وہ ڈیفلیٹ ہو کر نا نیچے بیٹ جائے گا اور اچھے سے بیک نہیں ہو پائے گا تو بس یہ تین چیزوں کا خاص ذیان رکھنا ہے اور اوور مکس نہیں کرنا ہے کیک کے بیٹر کو کہ بس آپ مکس کرتے ہی چلے جا رہے ہو کرتے ہی ضرورت کے مطابق آپ کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جب تک کیک بیک ہو رہا تھا میں نے بہت سا اپنے کام نہیں پٹا اور یہ پینتیس منٹ کے بعد جیسے میں نے لیڈ ہٹائی بہت اچھے سے کیک بیک ہو گیا تھا اور ایک بات بتانا چاہوں گی کہ آپ سالن وغیرے بناتے ہو نا تو وہ تو بچے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہو روٹی وغیرے تو لیکن یہ جو بیکنگ کی چیز ہے نا یہ تھوڑی سی نا ٹپیکل سی ہوتی ہے تو آپ کو بچہ جب سو جائے نا تب کانسنٹریٹ کر کے بناو تب ہی اچھا رہتا ہے تو آمینہ جب سوتی ہے تب ہی میں بیکنگ کرتی ہوں تو یہ میں نے بہت احتیاط کے ساتھ گرم پتیلی کو نکالا پتیلے میں سے اور اب اسے میں تھنڈی کروں گی تھنڈا ہو جائے گا نا پھر ہم اسے بعد میں ٹپ کرو گے تو یہ آسانی سے یہ دیکھو نکال جائے گا تو پیچھے سے بھی اتنے اچھا بیک ہوا اور یہ کیک پر آپ کو چھوڑی سی خروچ دکھ لیے اس کو مائنڈ مت کرنا کیونکہ میں نے اسے ایسے ہی اٹھا کر دیا تھا بنا بٹر پیپر کے اور کیونکہ یہ اتنا موائسٹ اور سوفٹ سا ہے تو اس کی نا تھوڑی سی پیل ہو گئی پلیٹ پہ لگ گیا which is ok کیونکہ ہم آگے اس کو ڈیکوریٹی کرنے والے کتنا پیارا ریچ کلر ہے اور اتنے اچھے سے یہ بیک ہوا ہے بلکل فلفی کرمبلی سا اب چوکلیٹ سوس بنایے گے ہم کیک کے اوپر ڈالنے کے لیے تو میں نے آدھا کب دودھ لیا اس کے اندر ڈالا 1 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر اور 1 ٹیبل سپون کون فلور اور اب اسے اچھے سے مکس کرے گے اور بعد میں ہائی فلیم پر فٹا فٹ سے میں اسے پکا لوں گے جب تک یہ بلکل گھاڑا نہیں ہو جاتا تو اسے لگاتار سٹر کرتے ہوئے پکانا ہے تاکہ اس میں لمس نہ آ جائے اور میں نے کوکو پاوڈر اور کون فلور تھنڈے دودھ میں ڈالا تھا تھنڈا یا روم ٹیمپریچر دودھ ہونا اس میں ہی ڈالا کون فلور اور کوکو پاوڈر گرم یا گنگونے دودھ میں ڈالو گے اور اچھی طرح ساری سائٹس پر میں پور کر رہی ہوں اور یہ تھوڑا بہت اگر بج بھی جاتا ہے چوکلیٹ سوس تو پھر اس میں آپ دودھ ڈال کر مزے کا چوکلیٹ ملکشک بنا کر پی سکتے ہو میں ایسے ہی کرتی جب بھی یہ بناتی ہوں تو یہ میں نے دیکھو سارا میں نے ڈال دیا اب اس کے اوپر میں نے چوکلیٹ گریٹ کر کے دال دی چوکلیٹ شیوونگ جو کہ بس ڈیری ملک تھی میرے پاس اور اسے میں نے گریٹ کر کے ڈال دی میں نے کوئی بھی چیز ایکسٹر بہار سے منگوائی یا لائی نہیں ہوں میں جو بھی میرے پاس گھر میں تھا اسی سے میں نے کام چلایا ہے یہ ساری چیزیں کیڈبری وغیرے میرے گھر پہ رہتی یہ کیونکہ آمینہ اس کے اببو کے ساتھ جاتی ہے نا تو ایسے ساری چیزیں کچھ نہ کچھ لاکر رکھتی یہ اور یہ چوکلیٹ بالز تھی وہ میں نے رکھ دی کیڈبری شورٹ ساتھیں وہ اور یہ چوکلیٹ روز یہ بھی آمینہ کی ہے یہ بھی میں نے اس طرح سے ڈیکوریشن میں کام میں لے لیے تو میں اب فائنل لک دکھاتی ہوں آپ کو یہ ہے ہمارا مزیدار سا کیک اب اسے میں فریز میں رکھ دوں گی اور اچھے سے تھنڈا ہونے دینا ہے کم سے کم دو گھنٹے تو رکھنا ہی ہے اور ابھی یہاں پڑھنا میں تھوڑی کرییٹیو ہو کر آمینہ سوئی ہے وہاں تک میرا کام ختم کر رہی ہوں تو یہ دیکھو میں نے بنایا ہے چھوٹا سا ٹیک اور اس پر میں نے لکھا ہے happy birthday to the coolness of her eyes آمینہ اور یہ کیک بھی میں نے تھنڈے کرنے کے لیے امی کے یہاں رکھاتا نیچے کیونکہ آمینہ بار بار ویسے بھی فریز کھولتی رہتی ہے اور پھر یہ جیسے فریز اچھے سے تھنڈا ہوگیا اس کے اوپر میں نے یہ ٹیگ لگا دیا توتپک والا اور یہ ہمارا کیک ریڈی ہے اس کا فائنل لک ہے I hope آپ کو اچھا لگا ہوگا پیارا سا لگا ہوگا آمینہ بہت خوش ہوگئی تیسے دیکھ کر چلو جی اب آتے ہیں گڑھ بڑھ گوٹا لے گی طرف کیونکہ میں دوسرے کاموں میں اتنی بیزی ہو گئی میں نے یہ چانپوں کو اپنی ہڈیوں سے الگ ہو رہی تھی تو میں نے بہت احتیاط کے ساتھ پہلے تو انہیں نکالا ویسے چانپ پرائی بناتی ہوں بہت زبردست بنتی لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے نگڑ بڑھ ہو جاتی ہے تو کھیر میں نے ہمت رکھی در تو بہت لگ رہا تھا اب کیا یہ کھانے کو میں کیسے مطلب کا ٹھیک کروں گی تو یہ میں نے ساری پلیٹ میں نکالی اس میں چند مسالے ڈالے جس میں ہلدی پاوڈر جیرہ دھنیا پاوڈر کشمیری لال مرچ پاوڈر اور یہ گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ پاوڈر اور پھر جیسے ہی میں مکس کرتی جا رہی تھی اچھا میں نے ریڈ فوٹ کلر بھی ڈالا مکس کرتی جا رہی تھی ویسے یہ ٹوٹتی جا رہی تھی گوش اور ہڈی دونوں الگ ہو رہے تھے تو پھر میں اس کو فرائی کیسے کر پاتی تو پھر بس میں نے کیا کر رہا نا ساری ہڈیوں میں سے گوش کو الگ کر لیا اللہ کا بہت شکریہ رہے کہ جو فائنل ڈش بنی اس سے وہ بہت زبردست بنی اور سب کو بہت پسند آئی خوشی خوشی کھا لی مطلب تو بس یہ ہڈیوں سے گوش کو میں نے الگ کیا میں نے جو مسالہ دی گئی چانپ تھی ان کو کوکر میں ڈالا اس کے ساتھ پانی اور دو پیاس کٹ کے ڈال دی تھی تو یہ جو پیاس کی یکنی رہتی ہے نا بعد میں یہ میں رکھ دوں گی ابھی اسے ہم یکنی میں ہی یوز کر لے گے مطلب مسالہ بنانے میں ہی یوز کر لے گے پین میں میں نے ون فوت کپ جتنا تیل ڈالا اسے گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تیل میں یہ سارے گوش کو میں نے ڈالا اب مسالے کو تھوڑا سا بھون لوں گی تاکہ کچھا پن نکل جائے سارے پاورڈر مسالے کا ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد جو پیاس کی یقنی تھی کوکر میں وہ بھی ساری میں نے ڈال دی اچھے سے مکس کر لوں گی ایک آت منٹ اور پکاؤں گی اور بس یہ ریڈی ہو جائے گی مجھے بس اتنا تھا کہ یہ کھانے لائک ہو لیکن کھانے لائک کیا ہی جی اتنی زبردست لگ رہی تھی کہ مجھے خود کو یقنی آ رہا تھا کہ اتنے بڑے گربر سے یہ کچھ اچھی چیز بن گئی اللہ کا شکر الحمدللہ ہزبر نے ہر ایک نیوالہ اتنے مزے مزے لے کر کھایا بعد میں لاسٹ میں میں نے ان کو بتایا کہ یہ ساری گربر ہو گئی تھی تو بعد میں وہ ہسنے لگے اور بولے کہ مطلب یہ بہت شاکت میں نے سجا دیا تھا تھوڑی سی پلیٹ کو ہرا دنیا میرچے ڈال کر نیمبو اور پیاس سارف کر دیا تو بہت زبردست مزے کی لگ رہی تھی ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی بہت اچھی ہوتل کی ڈیشو تو دینر بغیرے کر کے فری ہوئے تو سب سے پہلے آمینہ کے ماما آکر بیٹھے تو اب کیک کٹ کر لے گے ہم اچھا میری فیملی یہ ویڈیو اور فوٹوز کے ماملے میں بہت لائٹ ہے مطلب کوئی زیادہ اس کو سیریس لیتا ہی نہیں ہے جو کہ یہ مطلب اچھی بات بھی ہے تو بس میں ٹرائپورٹ لے کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ کہاں سے ملوں کیونکہ سب گھیر کر کھڑے ہو گئی تھی کوئی مجھے ویڈیو لینے ہی نہیں دے رہا تھا یہ کھر کیک کٹ ہو گیا اور میرے ہاتھ میں ایک پیس آیا تو میں نے فٹا فٹ سی یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھو کتنا فلفی اندر سے سوفٹ اور موائسٹ سا بنتا ہے اور بچوں کو تو یہی ساری چیزیں پسند ہوتی ہے کیک ڈونٹ یہی سب پیسٹری وغیرے تو بس آمینہ تو چھوڑی نہیں رہی تھی کیک کو اس کے ابو نے زبردستی تھوڑا سا منا کر اس کو چھوڑایا کیونکہ وہ زیادہ ہی کچھ اووری ایٹ کر رہی تھی تو بس یہ تھا ہمارا آپس میں چار پانچ لوگوں کے بیچ چھوٹا پیارا سیلیبریشن ہماری اپنی خوشیاں منا لی ہم نے میرے گھر پہ سب کو یہ کیک بہت پسند دے تو سب نے من بھر کے بلکل کھایا اور پھر بھی تھوڑا سا بچ گیا تھا اور بچوں کے ساتھ نہ زیادہ جو یہ کیک کا ڈیکوریشن ہے وہ میٹے نہیں کرتا کیونکہ ساری تباہی مچنے ہی والی ہے تو آمینہ نے پہلے تو چوکلیٹ بولز جو تھی وہ ہٹا لی میں نے ہی ہٹایا کیونکہ وہ زیادہ کھاتی جا رہی تھی اسے اور یہ ہے جی آفتر میت کیک کا بس یہی حال بچا تھا اور تھوڑا سب بس یہ لیفٹ اوور تھا تو بس اب ولوگ کو اینڈ کرتے ہیں I hope آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ پیارا سا ولوگ ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھے بچوں کا فیملی کا خیال رکھے اللہ حافظ ملتے ہیں